ملہ گمناچہ لگتا ہے کیا کیا خریدتے ہیں میٹھائی کس کے ساتھ جاتے ہیں ملہ دوستہ کے ساتھ لڑکی دوستی یا لڑکا دوستی لڑکی دوست جب میلہ آتا ہے یا پھر کوئی ایسا تیوہار چھٹ ویگرہ تو آپ لڑکی بچی کو ایک کے لئے جانے دیتے ہیں جی کلے تو نہیں جانے دیتے ہیں جانے تو نہیں دیتے ہیں لیکن پھر بھی جانے کے لئے کھجتا ہے تو جانے نہیں دینے پڑتا ہے ڈر کہ یہی بات ہے ہم کو کی محول تھوڑا سا آج کل صحیح نہیں ہے اس کے چلتے ہم جانے نہیں دیتے ہیں یہ دی ایک لڑکا میرا دیکھنا جانا چاہتا ہے تو اس کو اکے لئے جانے دیتے ہیں کینے اس کو اس لئے جانے دیتے ہیں سماج میں کیونکہ وہ لڑکا ہے علیہ لڑکاdoo THEל کا کچھنے کو جسی طرح کڑترün کوئی ڈارتیا کوئی بھائی نہیں ہے یہ دی آپ بولنگے گھر میںérieurے جانے دیتے ہیں کینے کیونکہ تینے اللہ کانے دیتے ہیں کیونکہ میں لڑکی جاتے ہیں اس لئے لڑکی جاتے ہیں تو تم نے کونسا گناہ کر دیا ہے لڑکی لوگ کا ننس بہت ای رہتا ہے رک ٹک رہتا ہے یہاں مچ جاؤ لڑکی لوگ کے لئے کچھ نہیں اور کارن ہے کیونکہ لڑکی لوگ کو اکیلے دیکھ کر کے لڑکی لوگ بہت خراب خراب کچھ بولتا ہے بجار جاتے ہیں آپ جاتے ہیں بجار اکیلے جاتے ہیں تو آپ کے گھر والے کچھ بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں بجار یا میلے میں آپ لڑکیوں کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے لڑکیوں کو دیکھتے اچھا لگتا ہے لڑکوں سے یہ ڈر لگتا ہے کہ بھیڑ میں کوئی کہیں چھونے ملے میں بہت بھیڑ رہتی ہے اس میں ایسے بہت بادماس لڑکے ہوتے ہیں جو گندی حرکت کرتے ہیں آج جو ہے لڑکیوں کو مطلب ہر جگہ میں لیچہ نظر سے دکھا جاتا ہے راگیاباد کی سماج جو ہے سماج بھی اسی سوچ کا ہے اسی قرآن سے محلائیں بھی وہ کر سکتی ہیں جو پروش کر سکتے ہیں بلکل کر سکتی ہیں ان سے آگے بھی نہیں کم سکتی ہیں اور آج بھی آگے وہ اسطر سے کام کر رہی ہے جس طرح لڑکوں کو درجہ دیا گیا ہے اس طرح لڑکیوں کو درجہ ملے اور سوچ جو ہے آدمی کو بدلنا ہوگا تو یہ دی لڑکا لوگ چھو دیں گے تو آپ لوگ ان کا ویروت نہیں کریں گے ویروت کرتے ہیں پر کوئی سنے گا تب نہ سب بولتے ہیں کہ لڑکی لوگ خراب رہتی ہے کوئی بھی نہیں بولتا ہے کہ لڑک لوگ خراب ہوتا ہے پر کوئی سنے گا تب نہ کریں گا پر کوئی سنے گا پر کوئی سنے گا پر کوئی سنے گا سنے گا پر کوئی سنے گا شکریہ